اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے ففٹی نائن اور سکسٹی قصہ سے عثمان رضی اللہ کا مطالبہ جب حضرت عائشہ مکہ سے واپس لوٹی اور صرف پر پہنچی تو وہاں ان کی ملاقات عبد بن ام کلاب سے ہوئی اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا لیکن یہ ماں کی جانب منصوب کیا جاتا تھا حضرت عائشہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے عبد بن ابی سلمہ نے عرص کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ نہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کی کہ ان سب نے علی بن ابی طالب رضی اللہ پر اتفاق کر لیا حضرت عائشہ نے کہا کاش کہ یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو یعنی حضرت علی کی خلافت پہ یہ اتنا ناراض تھی کہ کہتی ہیں کہ زمین اور آسمان میں تحلقہ مجھاتا زمین آسمان برباد ہو جاتے لیکن علی کی خلافت نہ ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی عبد بن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناصل یعنی بریکٹ میں ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکے ہیں حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اولاً عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کیا یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ گناہگار تو تھے لیکن انہوں سے توبہ کرالی تھی میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے یعنی میں نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دو لیکن اب جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان کے خون کا انتقام لوں گی اور خود ہی انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر آیا اور اب یہ کہ میں علی سے خون کا انتقام لوں گی اور ان کے قتل کو اپنے قتل کو مولا امیر المومنین پر ڈال کے جنگ جمل کی بنیاد رکھ دی اب پیج نمبر سکسٹی ون آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی مزد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتریں اور حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لیے پردہ کرایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی قتل تو کروایا حضرت عائشہ نے اور ان ملاؤں نے اس قتل کو چھپانے کے لیے شیعوں کے خلاف اکسانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کو شیعوں نے قتل کیا